ماریا میمن اور کتنے الیکشنز تھے جس کے اندر جیڈیشل افسران جو ہیں انہوں نے حصہ لیا پروگرام کے دوسرے حصے میں الیکشن اور ٹرانسپر پورٹسنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ تمام معاملات تیب پاس چکے ہیں زیادہ فیکچولی گراؤنڈ پر کیا سیچویشن ہے بات کریں گے اپنے بیورو چیپ سے ہر صوبے کا اور ہم شہر ہیں ادھر کا جائزہ لیں گے آخر میں ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی ریپورٹ مسترد کر دی ہے پنجاب پولیس نے اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بڑی دلچسٹ اس پہ ہم ایک ہمارا ٹیک ہے آخری اس پہ بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں ریٹرنگ افسران اور ٹرانسپرز کے حوالے پاکستان طریقہ انصاف اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اگر ہم قانونی پوزیشن دیکھیں تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی عدالت کے اندر چونکہ اس کے اگینس پٹیشنر بنی تھی تو قانونی پوزیشن ڈیفرنٹلی لیکن سیاسی طور پہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ان ٹرانسفرز اور پوسٹنگز اور سیویلین بیورکیسی کے تحت ہونے والے الیکشنز کے خلاف نظر آئی ہے ان کے نزدیک جیڈیشل لاؤ آفیسرز بہتر الیکشنز کروا سکتے ہیں سو پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کون سی قدر مشترک ہے اس الیکشن کی کرانے کے طریقے کار کے حوالے سے سو پیپلز پارٹی بڑی کلیر ہے ایوے نے جب سپریم کورٹ کی طرف سے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلدم کرا دیا گیا اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی ابھی بھی الیکشن کے طریقے کار کے حوالے سے بار بار بات کر رہے ہیں اس سے قطع نظر ہم نے ڈیٹا کھنگالا ہے گزشتہ کچھ دہائیوں کے الیکشنز کا اور فافن سے ہم نے مدد لی ہے الیکشن کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کس وقت کون سے ریٹرننگ افسران تھے جن کے تحت یہ الیکشنز ہوئے تو اس کی بڑی ہی دلچسپ تاریخ ہے عام انتخابات انیس سو ستر سے اگر ہم شروع کریں تو فافن رپورٹ کے مطابق انیس سو ستر کے عام انتخابات میں پاکستان کے مغربی صوبوں میں ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کو بطور ریٹرننگ افسر تائنات کیا گیا فافن کے مطابق مشری پاکستان میں بھی انتظامیہ کے افسران کو ریٹرننگ افسر تائنات کیا گیا تھا فاس فورڈ ٹو نائنٹین ایٹی فائیف نائنٹین ایٹی فائیف میں کیا ہوتا ہے جی جنرل زیاہ کے مارشل لاؤڈ دور میں ڈیپٹی کمیشنرز کی بطور ڈیسٹرک ریٹرننگ افسر تائناتی کی جاتی ہے سو نائنٹین سیونٹین نائنٹین ایٹی فائیف میں جو سیویلین بیوراکرسی ہے اس کے تحت انتخابات کرائے جاتے ہیں انہیں سو ستر کے انتخابات کا نتیجہ بھی ہمیں معلوم ہے اور نائنٹین ایٹی فائیف کے انتخابات کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ایک شاید رول تیہ ہو گئی ایک پریسیڈنٹ تیہ ہو گیا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ جو اس میں جوڈیشل افسران ہے ان کے ذریعے ان کو کرایا جائے گا اور اس کا آغاز ہوا نائنٹین ایٹی ایٹ سے عام انتخابات نائنٹین ایٹی ایٹ کے ڈیسٹرکٹ انسیشن ججز جو تھے وہ بطور ڈیسٹرکٹ ریٹرننگ افسر تائنات ہوتے ہیں نائنٹین نائنٹی کے انتخابات کے اندر بھی جوڈیشل لاؤ آفیسرز جو ہیں وہ تائنات ہوتے ہیں نائنٹین نائنٹی تھری کے نائنٹین نائنٹی سیون کے ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤزن ایٹ ٹو تھاؤزن تھرٹین ٹو تھاؤزن ایٹین یعنی فور گوڈ ہم اگر دیکھیں کہ دو دہائیوں کے لیے جوڈیشل لاؤ آفیسرز ہی اس ملک میں الیکشن کراتے رہے ہیں اس کے باوجود بہت سارے خدشات دھاندلی کے الزامات تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابات آتے ہیں اب فاس فورڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تقریباً دو دہائیوں بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ ڈپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز جو ہیں وہ بطور ریٹرننگ افسر تائنات کیے جائیں گے اور ان کی زیر نگرانی یہ الیکشن ہوگا سو نائنٹین ایٹی فائف کے انتخابات کے بعد ایکچلی دو ہزار چوبیس وہ الیکشن ہے جس میں جو جنرل الیکشن کی اگر ہم بات کریں اس میں زمنی انتخاب اور اس طرح کے اور الیکشنز اگر ہم نکال دیں جہاں پر یہاں پہ اب سویلین بیروکرسی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے تحفظات سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں سو الیکشن کمیشن اوف پاکستان کی طرف سے جو بات کہی جاری ہے کہ جی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کر دیے گئے اس کے بارے بھی ہم فیکچول جائزہ تو پروگرام کے دوسرے سمیں لیں گے لیکن جنرلی پاکستان میں الیکشن کے نتائج جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے نہیں اس ہسٹری کے کانٹیکس میں بات کریں گے پروگرام کے پہلے سمیں آمر الیاس رانس صاحب موجود ہے اتر کازمی صاحب موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیاسی معاملات ہیں لیکن ایک ہونا ہے الیکشن وقت پہ یہ تو ہو گیا تیہ کازمی صاحب وقت پہ الیکشن تو ہونا ہے اب اگر مگر افس برٹس کی کوئی ضوعت نہیں ہے بکٹی صاحب نے استیفہ دے دیا اس کا مطلب ہے اب تو الیکشن ہوں گے ہوں گے وہ اس ہی آس میں بیٹھے تھے شاید اگر لیٹ ہو الیکشن تو ان کو کچھ مرسے اور وزارت کے جو پرکس ہے وہ انجوائی کر لیں لیکن اب الیکشن ہونے جا رہے لیکن کس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی بہت پولرائیزیشن ہے اس کے اوپر تحفوظات ہیں بہت ساری جماعتوں کے یہ میں نے سامنے یہ رائے رکھ دی دو دھائیوں کے بعد اب جا کر جو سویلین بیروکرسی ہے وہ الیکشن کرانے جاری بڑا دلچسپ ڈیٹا ہے پاکستان کی تاریخ کا جی بالکل دیکھیں اس حوالے سے جو پوٹیشن غیرہ بھی گئی تھی لاہور آئی کورٹ میں اس میں بھی نہ کوئی الیکشن کی تاریخ کا ایشو تھا نہ اس میں کوئی ڈیلے کا ایشو تھا ایشو یہی تھا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ افسران جو انتظامیہ کے ماتحت ہیں جو ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر رہے ہیں جو شیر افضل مروت صاحب لاہور جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ تمام افسران جن کا ہم نے پشین میں دیکھا جوب میں دیکھا اب یہ کس طرح غیر جانبدار ریٹرننگ آفسرز کا کردار ادا کریں گے تو یہاں پہ یہ ایک کوئیسٹن تھا اور یہاں پہ معاملہ وہی ہے کہ کیا اب یہ سیولین بیروکریسی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے انتخابات کروائیں وقت سے پہلے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن ماضی میں بھی ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اگر آپ پچھلے دیکھ لیں سولہ مہینے کے دوران دیکھ لیں اس کے بعد نگران دور حکومت دیکھ لیں اور پھر جن افسران کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو گئی ہیں اب صرف آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں کن کن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے جسیس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے کہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں کی گئی وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ڈی سی صاحب کی جانب سے اسلام آباد کے تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہ اس کو ایک بہتر طریقے سے کیا جائے لیکن اس سارے معاملے خوشائن چیز یہ ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈیٹ بالکل واضح ہو گئی ہے اور وہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کے حکم پہ بھی الیکشن جس نے نہیں کروایا وہاں پہ لاہور آئی کورٹ کی ٹوٹل معاملہ کچھ اور تھا لیکن ادھر انہوں نے سارا نظام روک دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے میک شور کیا کہ وہ شیڈیول کا اعلان کریں اور ہم انتخابات کی طرف جائیں جی آمر علیہ السلام صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آواز سن سکتے ہیں اچھا تو پھر آتر کس سے الیکشن کروائیں کیونکہ جب اب پچھلی دفعہ جیوڈیشن آفیس نے بھی الیکشن کیے تو دوزار چودہ میں خان صاحب کو اعتراض تھا دوزار اٹھارہ کے اندر نواز شریف صاحب کو اعتراض تھا اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا جب کوئی زمنی انتخاب ہوتے ہیں لوکر ایڈمنٹسٹیشن کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہے تو پھر ایسے کہاں سے فرشتے لے کے آئیں جہاں جو الیکشن کروائیں تو اس کے اوپر کسی کوئی اتراض نہ ہو میرے خیال میں تو ماریہ الیکشن کروانے نہیں چاہیے کیا آپ نے آج تک کوئی ایسی نگران حکومت دیکھیے اصلی نگران حکومت آئینی جس نے جالی بارش کروائی ہو مسنوی بارش کروائی ہو آج تک ہم نے ان کو اتنا ٹائم ملا ہے چلے وہ تو ٹیکنیکل بارش ٹیکنیکالٹیز ہے اب چونکہ وہ کیا کریں وہ الیکشن نہیں ہوا تو سماغ آگئی تو جالی بارشی کروائیں گے تو ٹیکنیکالٹیز ہو گئی نا وہی نا اسی پہ میں حرز کر رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ان کو ملا ہے کہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اب دیکھیں اتراز تو ہر کسی پہ ہوتا رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جوڈیشل آراز لے کے آئیں تو ان کے اوپر بھی اتراز ہو اگر آپ دزامیہ سے افسران لے کے آئیں گے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے اوپر اتراز کر دے گا لیکن کچھ زمینی حقائق تو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ زمینی حقائق تو کسی سے ڈکے چھپے نہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ انتظامیاں جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیر کردار ادا کر رہی ہے کیا جمہوریت میں خلل صرف کسی ایک چیز سے پڑھتا ہے یا جمہوریت میں فری اینڈ فیر الیکشن کے اندر رکاوٹ ڈالنم تو جمہوریت میں پڑھتا ہے اس وقت جمہوریت تو کوئی نہیں ہے بجاری ڈگمگاتی سے جمہوریت ہے آمیر علیہ السلام صاحب سوال میرا وہی ہے جب judicial law officers election کروائیں تب بھی اتراز ہوتا ہے جب اب یہ bureaucracy کروائے گی اور اس میں ہم deputy commissioner assistant commissioner کروائیں گے تب بھی اتراز ہے پہلے سے بھی اتراز ہے بعد میں بھی اتراز ہوتا ہے یہ تو consistently ہوتا رہا ہے تو پھر election کون آئے گا کہاں سے کروائیں اور کیا process mechanism تبدیل ہون کرنا پڑے کہ all together یا بس ٹھیک ہے جب election ہو جائے جو جیت جائے اب آگے چلیں جو بھی اتراز ہیں ٹھیک ہے اگلی باری دیکھیں خان صاحب جب وزیرا آدم بنے نا اور جس طرح ان سے توقعات تھی کہ انتخابی صلاحات کریں گے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور اگر وہ ٹی کے کے ذریعے ڈی سی سے پیسے لے کے ان کی اپائنٹمنٹس نہ ہو رہی ہوتی اور وہ شفاف صوبہ بنا دیتے جیسے کے پی میں کبھی ان کا نعرہ تھا کہ پولیس ہم نے ٹھیک کر دی وہ پنجاب میں بھی بہت اچھی کر دیتے انتظامیاں کو غیر جانبدار کر دیتے سب کچھ ٹھیک تھا وہ ایسا حل نکال لیتے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے لیکن وہ تو اپنے بنا رہے تھے سسٹم کہ مجھے یہ ووٹ چاہیے مجھے یہ ووٹ نہیں چاہیے میں نے اس طریقے سے مشین ریڈیبل پاسپورٹ یہ وہ بنانا ہے ووٹ اور آپ کو پتا ہے کہ شبلی فراز جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور وہ بریفنگ دینے الیکشن کمیشن کو پہنچ گئے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مشین انٹرنیٹ سے کنیکٹی نہیں ہوگی یہ تھا عالم اس وقت تیاریوں کا جس کے اوپر صدر آریف علیوی بھی بھاگ بھاگ کے بول رہے تھے کہ یہ تو بڑا تاریخی کام ہے کیشو یہ ہے کہ سیاست دانوں نے کوئی کام نہیں سیکھا تو پھر اب راگ پیٹنے کا یا لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کو دو دار اٹھارہ میں تمام سہولتیں ملی آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سہولت اویلیبل نہیں ہے رونا پیٹنا ان سہولتوں کی اویلیبلیٹی کا ہے کہ جو ایک الیکشن میں مجھے تھی اور دوسرے الیکشن میں مجھے نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے آخری دن جس دن چار اگست کو ان کو پتا تھا کہ پانچ کو صبح مجھے سزا ہونے والی ہے فیصلہ آ رہا تھا تو انہوں نے پہلی دفعہ پی ڈی ایم کا نام لیا اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا کہ ہمیں ایک اٹھے بیٹھنا ہوگا بات کرنے کی بات کی لیکن اب بھی جب بھی کبھی ان کی خواہش آئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہے لڑائی آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہے یہ بھی آپ کا سنا پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے نا ان کے پاس انہوں نے جو پچھلے دو الیکشنز لڑے نگران حکومتیں ان کی مرضی کے اوپر چل رہی تھی اس دفعہ نگران وزیراعلا ان کا ہے لیکن حکومت ان کی مرضی کے مطابق بہت زیادہ نہیں چل رہی گو ایم کیو ایم اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے سسٹم میں نہ کہیں بریک آئی ہے ایک وہ جو ان کے ساتھ بی اے پی والا کام ہو گیا وہ نہیں مل رہا انہیں آئی پی پی نہیں ملے انہیں جو پارلیمنٹیرین بنی پی ٹی آئی وہ نہیں ملی تو یہ مسائل بنے ان کے اطرازات اس کے علاوہ کوئی اطراز نہیں ہے اب آپ نے خود بتایا کہ جوڈیشری پہ آپ کو اطراز ہے کہ جی ان کے لوگ نہیں ہونے چاہیے نمبر ون بات یہ تھی کہ جب اتنی اچھی باتیں تھی تو جو کے پی کی جوڈیشری وہ بھی کہہ دیتی کہ لیں ہم افسر دے رہے ہیں پنجاب والے چیف زسٹس اس دن بھی بول سکتے تھے کہ بھائی میرے جج نے فیصلہ دیا ہے میں ابھی دکھا رہا ہوں صبح صبح کیس اور یہ نوبت ہی نہ آتی شام کی اور وہ آرڈر کرا دیتے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں دالتی افسر کیوں نہیں کیا یہ چیزیں پنجاب کی جو لاہور آئی کوٹ ہے یہ کام کرتی رہی ہے بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے جج بیٹھ کے ویٹ کرتے تھے خان صاحب بھی زمانت دینے کے لیے تو آپ کا کہہ خیال ہے کیوں نہیں کیا اس دفعہ معذرت عدلیہ نے کیوں کر لی اگر یہ دینا تھا ایک منٹ جیڈیشل پالیسی بنائی اور اس میں عدالتی افسروں کو زیرو کر دیا تو یہ کام سیاسی جماعتوں کو بھی بہت پہلے کر لینا چاہیئے تھا کیونکہ ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاعات آ چکی تھی ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر گھمایا جا رہا ہے کہ اگست میں اس پورے لیٹر کو پڑھیں اس میں لکھا ہو ہے آپ الیکشن شیڈول دیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو افسر دینے ہیں ایسے نہیں ہوا کرتا آپ کہہ دیتے ہیں جب شیڈول دیں گے ہم افسر دیں گے یہ بائنڈنگ بن جاتی ان کے اوپر ان کو راہ فرار نہ ملتی الیکشن کمیشن کو جو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا الیکشن کمیشن نے ہر دارے کو خط لکھے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی دارے کو متون کر دینا کہ جی ٹھیک ہے جی انہوں نے تو یہ ڈی سی لگانے تھے لیکن میرے لیے ایک سوال ہے ایک سوال ہے یہ میں اتر سے پوچھتی ہوں آپ سے پوچھتی ہوں دو دہائیوں سے اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے جو ایسے افسران کرا رہے ہیں میں نے پوری اس وقت ایٹی ایٹ آن ورڈز ہو رہے ہیں لیکن دوزار چوبیس میں معذرت ہو جاتی کہ ہم نہیں کرا سکتے یہ کیا ایشو ہے دیکھیں یہ اوورال جو آپ کے ملک میں دو صوبوں میں جو انتخابات ہونے تھے وہ آپ نے انتخابات کروائے نہیں آپ کہتے ہیں اس تاریخ کو ہوں گے اس تاریخ کو ہوں گے انتخاب ہو نہیں رہے آئین کے مطابق نوے روز میں ہونے تھے اب تیرہ مہینے کے بعد ہوں گے کہیں پہ بھی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو جیوڈیچل افسران نہیں دیں گے آپ الیکشن کمیشن جو ہے پہلے اس وقت جب جنوری میں خط لکھا تھا اس وقت کیا ردی عمل آیا ہے آگست میں جو لکھا تھا کیا ردی عمل آیا وہ سپتمبر میں دوبارہ لکھ دیتے وہ شیڈیول کا اعلان اتر اگر یہ نہیں کہا تو کہیں کلیرلی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تیار ہے ذمہ داری کے لیے یہ بھی نہیں کہا بڑے ابحام میں رکھا تو کلیرٹی ہوتی کہ ہم کراتے آئے ہیں اور ہم تیار ہیں ذمہ بھی کرانے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہیں بھی دیکھیں کتنی ہائی کورٹس کو انہوں نے لکھا اور کس کس ہائی کورٹ نے کہا یہاں پہ یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کیسے پورے ملک کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے تو صرف ایک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر کیا یہ خط واپس نہ آنے پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا کیا سندھ آئی کورٹ نے کہا کیا پشاور آئی کورٹ نے کہا کیا بلوچستان آئی کورٹ نے کہا کہ ہم جیڈیشل افسران نہیں دیں گے نہ ہی لاہور آئی کورٹ نے یہ کہا پھر سپریم کورٹ کے اندر کہا گیا کہ جی بارہ تاریخ کو پٹیشن آئی تھی آئی کورٹ کے اندر وہ اگین غلط بیانی کی گئی پٹیشن چھ دسمبر کو دائر کی گئی تھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ملکل کلیر نہیں ہیں اور اس میں بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو انتخابات اس ملک میں ہونے تھے ٹائم پہ وہ تو ہو نہیں رہے تو اس وجہ سے یہ سارا کنفیزن پھیلا ہوا ہے مجھے ویسے ٹیکنیکلی آمر علیہ صاحب یہ بات سمجھ اس لیے نہیں رہی میں بڑا ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں دو دہائی سے خاص طریقے کار سے انتخابات ہوتے ہیں تو اس مرتبہ یہ تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی ماضی میں بڑے مشکل مطلب دو ہزار دو کے انتخابات دیکھ لیجئے ملک کے کانٹروورشل ترین انتخابات میں سے ایک تھے اس وقت بھی یہ سوال نہیں تھا کہ بھئی یہ الیکشن کرائے گا کون بڑا کلیرلی اس پیٹن کو فالو کیا گیا جو ہو رہا تھا ایٹی ایٹ آن ورڈز اب دو ہزار چوبیس میں یہ پیٹن بریک کیوں ہو رہا ہے میں اس کو ایکچلی سیریسی سمجھنا چاہا رہی ہوں دیکھیں دو ہزار تیرہ میں پہلے زرداری صاحب نے آرو کا الیکشن کہا اور پھر عمران خان صاحب نے شرمناک تک قرار دیا اور پھر جا کے عدالت میں حامد خان صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ میں معافی مانگی عدلیہ اس وقت بھی لیٹر موجود تھا کہ پہلے دفعہ انہوں نے سٹیٹ انکار کیا دوسری دفعہ انہوں نے بگوٹی کا لار آئی کورٹ کی چکے بات ہو رہی ہے پشاور آئی کورٹ کا میرے پاس یہ جواب آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل پالیسی کے تحت ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ مجھے یہ بتائیے بائیس تاریخ کو خان صاحب کی کیس لگا ہوا ہے زمانت کا اور چیف جسٹس سامنے موجود ہوں گے چلیں آپ کو کل پر سو تین دن نہیں ملتے چیف جسٹس حالانکہ جب چاہتے ہیں یہ تو جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اسم دفع صاحب یا سوری علی دفع صاحب ایک کیس میں پیٹیشن ہوا میں لے کے گئے انہوں نے ایڈاپٹ کیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ لکھ کے دے دیں اور جن لوگوں نے اصل پیٹیشن ہے کی تھی انہوں نے کہا ہم نے علی دفع صاحب کے جتنا بھی جواز انہوں نے دیا ہم نے ایڈاپٹ کر لیا سہولتکاری تھی پہلے عدلیہ کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے میسج آتا تھا کہ ہم ایک پیٹیشن لارہے ہیں اور عدلیہ کے لوگ آگے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ وصول کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں سر بلکل ہوئی ہیں سر میں بھول نہیں رہی میرا سر صبح صبح کل منڈے کو قائم مقام سوری سوری ایک منٹ قائم مقام چیف جسٹس موجود ہوں گے سردار تارک مسعود ان کے پاس کھڑے ہو جائیں کہ یہ آپ کے ساتھ غلط بیانیاں کی گئی ہیں فلاں فلاں فراد ہوا ہے پکڑ لیں جا کے زیادہ زیادہ ڈھانٹے گے نا اتنے بڑے بڑے سینئر وکیل جاتے ہیں سناتے ہیں بات سنتے ہیں کیوں میرے اور آپ کے ذریعے ساری باتیں ہیں پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے بڑے بڑے لائرز ہیں وہاں جائے نا ازمائے عدلیہ کو کہ جناب آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے تو پتہ جائے گا لیکن جانا چاہیے لیکن میرے میرا ایک جج جس نے سہولتکاری اس طرح کی جس پہ چیف جسٹس کو بولنا پڑا انہوں نے پانچ رکنی بینچ تین دن بعد کے لیے کیوں بنایا سیم صبح کیوں نہیں رات ساڑھے گیارہ فیصلہ آیا صبح نو بجے عدالت لگا دیتے فیصلہ آ جاتا نہ سپریم کورٹ کو بولنے کی ضرورت تھی نہ کچھ تھا وہ کرتے رہتے بعد میں اگر ایک فیصلہ عدالت کہ آپ ریٹرننگ افسر دے دیتے یہ کویسٹن ہی ختم ہو جاتا سر وہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے لیکن میرا بیسک سوال ابھی بھی وہی ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر خود بھی تحقیق کروں کہ دو دہائیوں کا جو پیٹن ہے وہ دوزار چوبیس میں ہم کیوں تبدیل کر رہے ہیں جب ایک جوڈیشل آفیسرز کی ہمارے پاس پوری ہسٹری موجود ہے کہ وہ الیکشنز کرواتے رہے ہیں دوزار چوبیس میں یہ کیوں پیٹن تبدیل ہو رہا ہے یہ مجھے بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوپفولی میں اس کو ٹیکنکلی اور لوگوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کروں گی بکاوز دس دسنٹ میک سینس انلیس کے جو ماروزی حالات ابھی کہے جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لاو آفیسرز نہیں مل سکتے تو یہ تو ماضی میں بھی رہے ہیں تو یہ جو وجوہات ہیں یہ کنوینسنگ نہیں ہے اتر صاحب کے ہم اس وجہ سے اپنا عملہ نہیں دے سکتے کیونکہ ماضی میں بڑے بڑے تربولینٹ یرز آئی جی دوزار آٹھ کے بعد جو تھا بڑا دوزار آٹھ کا الیکشن بڑا ہی مشکل تھا دوزار دو کا الیکشن اگین موسٹ کانٹروورشن لیکن اس سے پہلے اس طرح کی اتراز نہیں ہے تو دوزار چوبیس پہ ایسا کیا ہوا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اتر صاحب دیکھیں تو بھی ہونس یہ تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی آپ جو آئین اور قانون کے معاملات ہیں وہ تو دیکھیں قانوندار نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جو زمینی حالات ہیں وہ تو تھوڑے بہت ہمیں سمجھ آرہے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑے بہت آپ کو بھی سمجھ آرہے ہو آپ کے دیکھنے والوں کو تو پورے سمجھ آرہے ہیں کہ جو اس پر ملک کے اندر حالات ہیں جو آپ نے دیکھا کہ وہ ڈی آر اوز جن کو وہ لگیں گے ڈسٹک ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے سینکڑوں ایم پی اوز کے آرڈر جاری کی ہیں ہم اب وہ ایک دم سے پھر الکل غیر جانبدار ہو کے اور وہ غیر جانبدار حکومتوں کی طرح وہ غیر جانبدار الیکشن کروائیں گے جس طرح ہمارے غیر جانبدار وزیر داخلہ جو ہے ان کی اچانک اناؤنسمنٹ آئی کہ جی انہوں نے تو دو دن پہلے استیفہ دے دیا تھا ہم اور جب وہ دن رات کو سپریم کورٹ میں لگی ہے اپلیکیشن اور ساری ثبات ہوئی ہے وہ سب کچھ کیا ہوا اور وہ بھی تو سب کے سامنے سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ بھی ہے ہمارے حال کا حصہ بھی ہے ہمارے ماضی کا حصہ اور ہمارے اب دعا یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کوئی بہتر ہو اور مستقبل اسی صورت میں بہتر ہوگا جب فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے لیکن موجودہ جو ڈسٹک ریٹرننگ آفیسران ہیں جو ورکر کنوینشن نہیں ہونے دیتے صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں گے یہ اتراز ہو رہا ہے بس لیکن جو نگران کابینہ کے وزراء کی استیفوں کی بات اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آمیر صاحب کیا وہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی تو آلڑی ایک طرف ان کا جھکاؤ تھا اب آپ نے استیفہ دے دیا اب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہ تو آپ انہی الزامات کو تقویت دے رہے ہیں اگر یا تو ان کا یہ خیال تھا الیکشن ہوں گے نہیں اس لئے آخری منٹ تک انتظار کیا جیسے سکیجول اناؤنس ہونے سے چند گھنٹے پہلے استیفہ دے دیا جب اشورٹی آگئے کہ اب تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں تو پھر دے دیا اس سے پہلے کیا معلوم نہیں تھا کہ اگر الیکشن ہونے ہی ہے تو ہم کیوں کبھی نہ ہوگا حصہ بنے الیکشن کیمپین اپنی چلائیں جا کر اپنے حلقے میں ٹائم گزارے بجائے اس کے کہ ہم اسلام بات میں ٹائم گزارے بہت اچھی بات ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جو نگران اب وزیر داخلہ تھے اور چلے گئے ہیں میرے خیال میں تو ان کے ریٹرننگ افسر کو کاغذات مصرد کر دینے چاہیے کہ آپ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں اس پہ تو کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ بلوشتان کے دو صوبائی وزراء اور ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے بھائی آپ نے الیکشن لڑنا تھا آپ الیکشن جس مرضی پارٹی میں جا کے لڑیں کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جہاں سے مرضی جا کے آپ جس زلے سے لڑنا چاہ سکتے ہیں لڑیں لیکن یہ بالکل ایک اخلاقی طور پر بہت ہی بد اخلاقی ہے ڈراما ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہوں اور پھر آپ جا کے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیں اور وزیر آدم آپ کا اسطیفہ منظور کر لیں میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی ذی شعور آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ درست بات ہے باقی جو ہو رہی ہے نا کہ جی آپ ڈی آر اوز کیوں بدل رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے یہ ہمارے سب کا سوال ہونا چاہیے کہ جی یہ جتنی عدالتے ہیں پہلے کیوں انکار کرتی ہیں یہ جتنی سیاسی جماتے ہیں جن کو یہ پتا تھا کئی مہینے سے کہ بھئی اب ہائی کورٹس نے تو انکار کر دیا ہے یہ پہلے کیوں نہیں گئی پیٹیشنوں پر چلے چھے دسمبر کوئی گئے نا ہم کب کہا رہے ہیں کہ چھے دسمبر کو نہیں گئے کیس بارہ کو لگا تیرہ کو رات کو فیصلہ آ رہا ہے تو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کا کام تھا نا وہ بجائے منڈے کو لگانے کے کیس وہ اگلے دن سومہ نو بجے کیوں نہیں چاہے انہی کی سربراہی میں ہوتا یہ بات کی بات تھی کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہمارے آرڈر کے خلاف یہ ہائی کورٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کر لیا ہے اب ان کا بھی ہوگا وہ فیٹ دیکھا جائے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری عدالت یہ ان کو خط آئے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم دیں گے افسر یہ بحث جو ہو رہی ہے کہ جی اس نے چیف جسٹس پر سارا کچھ ڈال دیں قاضی فائد حصہ پر کہ انہوں نے کیوں کر دیا بھئی کیوں وہاں جو سہولتکاری اس کو روکنا کس کا کام تھا جب آپ کو کہا گیا کہ پتھر پہ لکیر ہے الیکشن اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ قاضی فائد حصہ کے ہوتے ہوئے مجھے الیکشن جاتے ہوئے نظر نہیں آرے لوگ پوچھتے بھی تھے ہم کہتے تھے میں ان سے کبھی نہیں ملا لیکن جس طرح کا وہ بندہ ہے جو انہوں نے لکھ کے کہا کہ پتھر پہ لکیر ہے وہ اگر اس سے جنرل فیدمیت جنرل باجوا عمران خان اور الوی صاحب سے نہیں ڈرے اور وہ پیدل آتے جاتے رہے سپریم کورٹ میں اپنی فیملی کے ساتھ ان کے بردر ججز نے ان کی ہمیلیشن کی کوئسٹنز کے اندر جس طرح کے کیے تو اس شخص سے آپ کیا جنڈ رہیں گے وہ بھئی ہے نا کسی ساس کی ان کی کوئی گفتگو کسی کے پاس موجود ہے بہت شکریہ سپرانہ صاحب فیکٹس پریزنٹ کی اور جو سٹیٹمنٹ دی اس میں کتنی ایکیوریسی ہے وہ کتنی صحیح ہے اس کا جائزہ لیں گے بریک کے بعد ہمارے پاس ہوں گے بیورو شیف ہمارے بل بھر کے جو اہم شہر ہے اور صوبے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کے علاقے میں جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے اس کا کیا چکر ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ایکشن دو ہزار چوبیس کے حوالے سے جو ٹریننگ عملہ ہے جو ریٹرننگ افسران ہے ان کی باقاعدہ آج سے ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے اور یہ آج ہمیں سپوکس پرسن ای سی پی کا جو ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اس سے پتا چلا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آم انتخابات آٹھ فروری دوزار چوبیس کے لیے ایکشن کمیشن کی جانب سے آم انتخابات کے سلسلے میں ٹریننگ دوبارہ شروع اور ایکشن کمیشن کے سینئر افسران ایٹ فٹی نائن ریٹرننگ افسر وان فورٹی فور ڈسٹریپ ریٹرننگ افسر کو ڈیویجنل سطح پر ٹریننگ دی جا رہی ہے اور انیس دسمبر دوزار چوبیس کو ٹریننگ مکمل کر لی جائے گی ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ کے ذریعے یہ نوٹیفیکیشن یہ خبر بھی پہنچائی گئی کہ تمام جو پوسٹنگز ہیں ٹرانسفرز ہیں چھٹیاں ہیں الیکشن کے اگلے پروسس تک ہونے تک یہ سب کچھ اس وقت روک دیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ترجمان نے آج ٹویٹ کیا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں عدالت کے سامنے سپریم کورٹ میں ای سی پی کے جو نمائندے ہیں جو وکیل ہیں وہ ایک لیم کر چکے ہیں کہ جب نگران حکومت آئی تھی تو پرانی حکومت کے جو تمام تائیناتیاں تھی ان کی پوسٹنگز کر دی گئی تھی عدالت کے سامنے کیا موقف اپنایا ذرا سنی جب ہم the caretaker government came we issued a directive shuffle all the appointees جو کہ پچھلی والی governments کے تھے and all the deputy commissioners and the higher administrative machine was shuffled actually shuffled so these are actually working when was the shuffling different time یہ فیبری سے شروع ہوئی بھی ہے shuffling کروانے کیونکہ province of Punjab the election had to take place at that time اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے کیا سچ ہے کیا فسانہ ہے کتنی غلط بیانی ہے یہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پورے ملک سے ہمارے بیورو چیفز موجود ہیں لاہور سے تارک منیر بٹ صاحب پنجاب میں کیا صورتحال ہیں ان سے بات کریں گے زیاو الحق صاحب پشاور کے معاملات کے اوپر خیبر پختون خواہ کے معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں مصطفیٰ ترین صاحب بیورو چیف ہیں کوئٹا کے کوئٹا میں بیوروکرسی میں کتنی شفلنگ کتنی تبدیلیاں کتنی ریٹینشنز ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے اور سنجے سادوانی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سندھ میں کیا صورتحال ہے یہ چاروں لوگوں سے ہم ذرا حقیقی طور پر جو گراؤنڈ پر اس وقت سچیویشن ہے یہ پوچھنا چاہیں گے بڑھ سب آپ سے آغاز کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے کلیم کیا ہے کہ ساری شفلنگ ہو چکی ہے فروری سے لے کے آج تک جو پرانے لگائے وے تائینات کیے ہوئے لوگ تھے وہ اب نہیں رہے ان نشستوں پر نئی ساری پوسٹنگز کر دی ہیں ایونچولی الیکشن کمیشن نے کہ کہنے کے بعد انتظامیہ میں کتنی یہ بات درست ہے پنجاب کی حد تک دیکھیں ماریا جو اس دن کورٹ میں بات کی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہ بلکل لیکن اس میں جب یہ کے ٹکر گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد کافی ٹرانسوریں پوسٹنگز کی ترمیان ہوتی رہی ہیں ہاں تیرہ دسمبر کو ایک نوٹیفکیشن آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں انہوں نے کھائی چونکہ اب بلکل الیکشنوں کا آغاز ہو چکا ہے اب کوئی بھی پنجاب سے پوسٹنگ ٹرانسوریں نہ ہو لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں یہ جو افسران جو تھے جو ڈپٹی کمیشنر جو اے سی جو پولیس کے جو افسران ہیں یہ تو وہی شروع سے جو پہلے سیشن میں آپ نے بات بھی کی کہ کافی پارٹیوں کو اس میں اترازات ہیں کہ وہ سب اس میں استقام پاکستان پارٹی بھی ہے پیپل پارٹی بھی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے جو لگے ہیں وہ ایک پارٹی کو بلکل ریاض دے رہے ہیں میں بتاؤں گا یہ جب حمزہ شباہ شریف کی گورنمنٹ تھی تو جب وہ جن افسران کی تیناتی کی گئی اس وقت جو اس دور میں جدنا دیر بھی وہ حمزہ شباہ شباہ شریف اس کے بعد جب دوبارہ کیر ٹکر سیٹ اپ آیا تو وہی افسران دوبارہ کیر ٹکر گورنمنٹ میں ان میں سے بیشتر افسران ہیں جو آج تک وہی کام کر رہے ہیں جن میں پولیس افسران بھی ہیں جن میں ڈپٹی کمیشنر ہیں جن میں اسیسٹر کمیشنر ہیں اب وہ سارے افسران جو ہے وہی چال رہے ہیں اور ان دنوں میں کچھ بیچ میں کچھ درمیان میں الیکشن کمیشنر سے اجازت لے کر بیشتر پورسٹنگی ٹرانسفر ہوئی بھی لیکن اب جو اگر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت جن کے بارے میں یہی کار آ رہا ہے کہ یہی کام کریں گے اور یہ جو ہے کوئی ٹرانسفر پورسٹنگ نہیں ہوئی لیکن یہ تو وہی افسران ہیں جن پر ان کے بیشتر جو ہے انہوں نے جو ہے عدم اعتماد کر چکے ہیں جو پارٹی ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو وہی ڈپٹی کمیشنر ہیں یہ تو وہی اسیسٹر کمیشنر ہیں یہ تو وہی پولیس کے افسران ہیں جن پر ہمیں بلکل اعتماد نہیں ہیں جو ایم پیوز کے سارے سول آرڈرس بھی جاری کر چکے ہیں تو ارادہ میرا خیال میں کوئی ایسی کوئی وہ جو ہے نا جو افسران ہیں جن کے بارے میں یہ جکا جا رہا ہے وہ بلکل وہی ہیں اور تبادلے بھی بیچ میں ہوئے ہیں اور اب تک جو ہیں وہ یہ ان کے بارے میں بھی بلکل اترازات ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ لہور اور پنجاب کی حد تک تو یہ صورتحال سنجے سادوانی صاحب سندھ کے اندر کیا ایشیوز ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر پوسٹنگ سٹرانسفر پر تو بات کر رہی ہے ان کی بھی اپنی کچھ تحفوزات ہیں سندھ کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر وہاں پر کیا صورتحال ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کے اس بیان کے تحت کیا وہاں پر جو ریشفلنگ تھی وہ مکمبل طور پر ہوئی ہے یا اگر نہیں ہوئی تو کون کون سے ایسے لوگ ہے جو ریٹین کیے گئے ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا گیا پنجاب اور اسلامباد میں تمہیں نظر آتے ہیں کیا سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے دیکھیں ماریا سندھ کے اندر جو اپسران کے تبادلے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وٹا سٹا ہوا ہے تھر والے ڈپٹی کمیشنر کو امرکوٹ میں لگا دیا گیا امرکوٹ والے کو تھر میں لگا دیا اہدراباد میں ڈپٹی کمیشنر رہے تین سال فہد کفار سمرو انہیں کراچی کورنگی میں لگا دیا اس طرح ساؤت میں رہنے والے کراچی جنوبی کے ڈپٹی کمیشنر کو کراچی کے ملیر کے زلے میں لگا دیا گیا ایسے سپیز جو ہیں کوئی ہیدراباد میں رہا تو اس کو کشمور میں لگا دیا کشمور والے کو ہیدراباد لگا دیا تھٹھا والے کو بدین لگا دیا بدین والے کو مپرکاس لگا دیا تو افسران کے زلہ بدری یقیناً ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ انٹرا ڈسٹرکز عبادلہ ضرور ہوا ہے لیکن ایسا نہیں کہ سکتے کہ افسران کے نئے افسران آگئے ہو نئے چہرے ہو یہ وہی اس وقت ڈپٹی کمیشنر ایسے سپیز ہیں جو ماضی میں انہی اضلاع میں پیبلز پارٹی کے حکومت کے ماتحیت کام کر چکے ہیں جب ایک افسر کی دلے میں لگتا ہے سندھ میں عمومی طور پر وہ افسر پہلے سیاسی وڈروں کے یا ان کی کشامدت کرتا ہے ان سے آرڈر لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کچھ ایسے افسران ہیں جو پہلے ریپورٹ تھے انہیں پوسٹنگ یقیناً ملی ہے لیکن انہیں افسران بھی اپنی لائن سیدھی کرنے کے چکر میں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ حکومت صوبے کی جو صورتحال ہے کہ پیبلز پارٹی کی آئے گی تو وہ پیبلز پارٹی سے اپنی لائن بنانے کے چکر میں کہ آئندہ اگر حکومت آئے تو ہمیں کوئی اچھی پوسٹنگ ملنا ہے ورنہ ماضی کی طرح ہم بھی ریپورٹ رہے ہیں تو ایسے خاص کوئی سندھ میں تبدیلی افسران کی مضمد تو نظر دیکھنے میں نہیں آ رہی آئی جیس سندھ پولیس وہ تبدیل ہوئے ہیں یقیناً وہ جونئر ایک افسر آئے تھے جس کی وجہ سے تین اہم آئی جیس تھے انہوں نے احتجاج اتفا دے دیا تھا ریزائن کر دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ان کے ماتحت کام نہیں کریں گے لیکن چیف سیکیرٹی سندھ وہ آئے ہیں تو لیکن سیکیرٹی سندھ کے تمام محکموں میں وہ ہی ہیں جو سندھ سرکار پیپلز پارٹی کسی تب کام کر رہے تھے اچھ وقت اگر ہم کہیں تو نگران وزیر اللہ سندھ مقبول باکر کے جو پنسپل سیکیرٹی ہیں حسن نکوی صاحب وہ وزیر اللہ مراد علی شاہ جو سابق ہیں ان کے قریبی افسر سمجھے جاتے تھے یا اچھ وقت جن محکموں میں سیکیرٹی سندھ میں لگے ہوئے ہیں وہ تمام ماضی کے جو حکمران ہیں ان کے قریبی افسران سمجھے جاتے تھے تو اس طرح کا تبادلہ ہوا ہے کچھ جو جی ڈی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں وہ احتجاج یقیناً کر رہی ہیں بار بار الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مختلف افسران پر احتراز ہے لیکن ان کے احترازات نہیں سنے پارٹی کے پاس لیول پلائنگ فیلڈ ہے مجھ سے سوال ہے جی 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 سادوانی صاحب آپ سے پنجاب میں پنجاب میں پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کی رینما ہے وہ تو محسن نکوی پر ناراض نظر آتے ہیں لیکن بلاوال ہاؤس یعنی سابق سطر آسف علی زرداری وہ ان کی کارکردگی سے خوشیں ان کے کیسا داغہ کیا ہوا ہے زرداری صاحب پر کہ وہ اپنے پارٹی کے رینماوں کی بھی بات اس متعلق نہیں سن رہے پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چن ہو احمد محمود چودری ہو یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بار بار یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پنجاب میں افسران نہیں سن رہے نون لیگ کو فنس دیا جارہے ہیں لیکن سندھ میں تو سن رہے ہیں سندھ میں اس طرح فنس جاری نہیں ہوئے سندھ میں جو افسران ہیں وہ اس وقت فنس جاری نہیں کرے جس طرح پنجاب میں فنس جاری ہو رہے ہیں سندھ کے افسران نے فنس تو روک دیئے ہیں لیکن جو سابق حکمران ہیں ان کے جو حکم ہیں اگر کوئی افسر کے ماتت کام کرنے والا عملہ ہے اس کو ماضی کے حکمران اگر فون بھی کر رہے ہیں میسیج بھی کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی رکھی جاری ہے ایسے نہیں ہے کہ جو ماضی کے حکمران ہیں ان کی بات رکھنا افسران نے چھوڑ دیئے سندھ کے افسران کو یہ کھچیا بھی ہے کہ اگر ہم نے ابھی بات نہ مانی تو آئندہ اگر حکومت آگئی ان کی جیسے بلاول صاحب دمکی دے چکے تھے میرے ہی سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ جو افسر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ سب یاد رکھیں کہ ہماری حکومت بھی آئے گی مٹھی میں پریس کانفنس کرتے ہوئے بلاول نے تمام افسران کو یہ بھی سمی کی تھی کہ ہم واپری بھی آئیں گے پھر دیکھ لیں گے آپ نے بڑے وضاحت سے پورے سن کی صورتحال ہمیں بتا دیئے زیاو لکھ صاحب پشاور میں اور خیبر پختونخواہ میں کیا صورتحال ہے جی خیبر پختونخواہ میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز تو ہو رہی ہیں لیکن وہ مشروع ہیں الیکشن کمیشن کی منظوری کے ساتھ لیکن جس طرح سے بڑے پیمانے میں جو کہ الیکشن پر انفلنس کر سکتے ہیں جیسے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ڈی پی اوز سی سی پی وغیرہ تو ان حوالے سے ابھی کوئی بڑے پیمانے پر کافی خدشات ہیں کافی الزامات لگ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بھی اور کچھ دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کہ ان پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز میں بھی جو اب تک ہوئی ہیں ان کے یہ الزامات ہیں کہ اس میں نواز لیگ کے کچھ رہنماں ہیں کچھ پاکستان طریقہ انصاف پاولیمنٹیرین کے رہنماں ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ دیگر پارٹی ہیں جی او آئی کے پر بھی الزامت لگ رہے ہیں کہ ان کے انفلنس کی وجہ سے کچھ بیروکریٹ جو ہے تو ان کو ری شفل کیا جا رہے ہیں کیونکہ گورنر جو ہیں خیبر پختنخواہ کے غلام علی وہ بدستور یہاں پر اس وقت گورنر کی ایسے سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی جی او آئی سے ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہماری خیبر پختنخواہ میں نگران کابینہ بنی تھی ان پر بھی الزامات لگ رہے تھا کہ وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ایفیلیٹڈ تھی اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مصروف ہو گئی تھی جس کے وجہ سے اس نگران کابینہ کو فارق کیا گیا تھا پھر یہ نئی کابینہ بنی ہے اب اس نئی کابینہ پر تو کوئی ایسا ایسا الزام نہیں لگا ہے کہ وہ انٹرفیرنس کر رہی ہے لیکن جو جس طرح سے ری شفلنگ کا کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر اور بیروکریسی میں جیسے ڈیئے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر ڈی آئی جیز ایس پیس اس قسم کی کوئی ٹرانسپرنیوں وہ بدستور وہی لوگ کام کر رہے ہیں جو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کر پشاوار ہائی کورٹ ان جو انتظامی معاملات امور چلا رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر اور پولیس وغیرہ ان پر کافی محترز رہی ہے اور کئی مرتبہ تو آئی جی اور چیپ سیکرٹری کو بھی طلب کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ترکیس صاحب بھی جانب سے جو ہے تو ان پر الزامات لگ رہے تھے کہ وہ وکٹامائزیشن کر رہے ہیں ایک تو الزام ہے ایک حقائق ہے حقائق میں آپ مجھے بتائیے کیا جو پرانی انتظامیہ کے جو تائیناتیاں تھیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے یا ان کو تبدیل کیا گیا ہے پنجاب کے اندر تمہیں دیکھا ہے کہ برقرار ہیں اسلامباد کے اندر بھی برقرار ہیں خیبر پختونخواہ میں کیا سیچویشن ہے جی بدرستور وہی تائیناتیاں ہیں جو کہ اب نیا چونکہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا ہے اور سکیجول بھی آ گیا ہے تو اس سکیجول کے بعد تو کوئی ایسیزاج کوئی بڑے پمانے پر ریشتر فنگ نہیں ہوئی ہے وہی پرانی جو تائیناتیاں ان کو برقار رکھا ہے لیکن یہ ساتھ میں بتا تھا چلو کہ پشاوہ رائی کوڈ یہ ابزرویشن بھی دے چکی ہے کہ یہ کیسے بدلے میں ڈپٹی کمیشنرز ہیں جو سات سو سے زائد ایم پیوز کے آرڈرز جاری کر چکے ہیں پولٹیکل پارٹی کے خلاف تو کیسے یہ الیکشن کرائیں گے تو اس پہ کافی زیادہ جو ہے تحفظات ہیں تھوڑا سمجھ آگے بڑھنا ہوگا آپ کوئٹا جائیں گے مصطفیٰ ترین صاحب سیم سوال آپ سے وہاں پر کیا سیچویشن نے ٹرانسفر سپورٹ پوسٹنگ کی شکریہ ماریا صاحبہ این یہی صورتی حال بلوچستان میں بھی ہے جو اس وقت زیادہ سا بتا رہے تھے پشاور کے حوالے سے بلوچستان میں بھی کوئی قابل ازدے کا ٹرانسفر پوسٹنگ حالیت دنوں میں نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نگران حکومت کے آنے کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ بدستور جاری رہا ہا البتہ انتخابات کا شدول آنے کے بعد ظاہر ہے تو پھر اس پر پابندی لگی تو اب جو جیپٹنگ کمیشنر زور اہم افسران ہے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اب الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوگی لیکن تھوڑا سا ماریا دیکھنا یہ چاہیں گے یہ دیکھنا قابل ازی کروگا کہ تین روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں لاہور میں کھڑی گاڑیاں بلوچستان سے گئی تھی اور وہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ وہ گاڑیاں گئی اس لیے تھی سرکاری گاڑیاں تھی گرین نبر پریٹس کی گاڑیاں تھی کہ وہاں پر جو ٹکٹوں کے حصول کا سلسلہ جاری تھا مسلم لگنون کی ٹکٹیں حصول کرنے کے لیے بلوچستان سے سرکاری گاڑیاں لے جائے گی گرین نبر پریٹس کی گاڑیاں لے جائے گی تو اس سے توام صورتیال واضح سامنے آ جاتی ہے کہ بلوچستان میں ہیں اجاز انور چوہان صاحب انہوں نے جمعہ کوچار سنبھالا ہے اور اب وہ کام کر رہے ہیں ساتھ حصہ جو آروز ہے ان کے چریننگ کا سلسلہ کل اور پھر اگرے دن بھی جاری رہے گا اور اس دوران جو آروز ہے ان سے حلف بھی لیا جائے گا لیکن تھوڑا سے یہ بھی دیکھنا ہوگا بلوچستان کی حوالے سے کہ بلوچستان میں سورتیال ففٹی ففٹی ہے سیاسی سورتیال جس طرح نونلیگ کی قیادت نے کوچا دورہ کیا تھا اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی قیادت دورہ کر گئی تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکاری افسران ہیں جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونا تھی وہ متعلقہ جو جن کو ایک اسطلاح دی جاتی ہے کہ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منتخب ہو کر سامنے آ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جن کی حوالے سے توقع ظاہر کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علکوں سے جو ہے الیکشن میں سامنے آئیں گے تو ان کے ماہ پر ہی تمام ٹرانسفر پوسٹنگ ہو چکی ہیں کی صورتی حالی ہے البتہ یہ اب دیکھا جائے گا اہندہ دنوں میں کہ کس حلقے میں کس افسر کی تائیناتی یا ٹرانسفر پوسٹنگ پر اترازات سامنے آتے ہیں اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کس طرح نمٹتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے جو چار ہم بیورو چیفز تھے مختلف صوبوں کے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے اس وقت ملک کے مختلف صوبوں میں کیا صورتحال ہے فیکٹس آپ کے سامنے ہم نے رکھتی ہیں بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کو پنجاب پولیس چیلنج کرنے جا رہی ہے بریک کے بعد پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ویکم بیک کچھ دنوں پہلے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن کے تناظر میں جو سروے جاری کیا اس کے نتیجے میں کرپشن کن اداروں میں زیادہ ہے پاکستان میں اس میں پہلے نمبر پر پولیس پھر ٹینڈر کانٹریک کا شعبہ عدلیہ تعلیم کا شعبہ صحت کا شعبہ لوکل گورنمنٹ لینڈ ایڈمنیسٹریشن کسٹم اور ایکسائز کے ڈپارٹمنٹس تھے اس کے جواب میں ہمیں دیکھ رہی تھی آئی جی پنجاب صاحب نے کہا کہ وہ اس سارے معاملے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں پنجاب پولیس اس نیرٹیف کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے چیلنج کیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو اور ہم سے بات کیجئے ہم اوورال 97% ایکسپیکٹ کرتے تھے ہم 99% پلس جا رہے ہیں یہ جواب ہے ہمارا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پنجاب پولیس اس انڈیکس کی اوپر نمبر ون پہ آئی ہے یہ میرے پاس دوزار دو سے اب تک کا ڈیٹا ہے دوزار دو سے اب تک امنیسٹی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹیں گے اس پر پولیس کی رینکنگ کیا رہی ہے دوزار دو میں پولیس اول نمبر پہ تھی دوزار چھے میں اول نمبر پہ دوزار نو میں اول نمبر پہ دوزار دس میں اول نمبر پہ دوزار گیارہ میں لینڈ ایڈمن جو ہے اس نے پولیس کو پچھاڑ دیا تو پولیس دوسر نمبر پہ چلی گئی دوزار اکیس میں پولیس دوبارہ اول نمبر پہ آگئی دوزار بائیس میں اول نمبر پہ آتی ہے دوزار تئیس میں اول نمبر پہ آتی ہے تو یہ باملہ خالی ایک مرتبہ کی رینکنگ کا نہیں مجھشتہ دو دہائیوں سے پولیس اس کرمشن انڈیکس پہ نمبر ون پہ آ رہی یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ٹرانسپرنسی کا ڈیٹا کہہ رہا ہے تو بات چیت کرنے سے یا ڈیبیٹ کرنے سے یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہوں گے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ وہ پولیس ہے جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں لوگوں کی جانے دی ہیں ہزاروں لوگ شہر ہوئے ہیں اور اگر پاکستان میں آج دہشتگردی کا کلہ کم ہوئے تو پولیس کے جوانوں کی بھی ایفرٹس ہیں ان کی بھی قربانیہ ہے لیکن اس کے باوجود بار بار ان رانکنگ انڈیکس کے اوپر پولیس کا اول نمبر آتا ہے اس مطلب ہے کہ بات کرنے سے یا ڈیبیٹ کرنے سے نہیں ایکشنیبل سٹپ سے یہ ماملہ سولو ہوگا اور کس طرح سے ہوگا یہ اس دارے کو خود تیہ کرنا ہے اس نیرٹیف کو اگر چینج کرنا ہے تو یہ آج کی بات نہیں دو دہائیوں سے یہ پکا نیرٹیف ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر سبت ہے اس ملکی پولیس جو ہے وہ کرپشن کے انڈیکس میں نمبر